مجموعہ مطلوب ہے یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ جو نشا کرنے والا مجموعہ ہے جو آپ کو خبرستانوں میں ملے گا یا اسکول کے گرون میں ملے گا یا آپ کو مسانڈوں کے اندر ملے گا یا آپ کو جو ہے کسی طالب کی جگہ پر آپ کو ملے گا یا کسی ویران جگہ اندھیریوں میں جہاں پر لوگ یعنی وہاں پر یہ بیٹنے والا مجموعہ وہ یہاں تو نہیں آیا ہے مگر آپ حضرات سے میری یہ درخواست ہے کہ یہ جتنا مجموعہ آیا ہے یہ فکر کریں کہ ہمارے ہر محلے کے اندر نشاندہی کر کے کہ ہمارے محلے کے اندر ایسی جس میں برائی ہے وہ پیسے برائی قتم ہو اس کو دیکھی ایک بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ برائیاں جو ہیں یہ آپ کو بیانوں کے ذریعے سے نہیں میں نے آپ کو بیان کیا آپ سن کر چلے گئے تھوڑی دیر آپ کو مزا آیا کسی نے اور بیان کیا آپ نے سنا چلے گئے تھوڑا مزا آ گیا آپ کو آپ نے کچھ حدیث سنی قرآن کے آیتیں سنی ٹھیک ہے چلو فائدہ تو ہو جائے گا کوئی نہ کوئی بات جو قرآن و حدیث کی ہے وہ فائدہ ہی کی ہوتی ہے مگر سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے محلے کو مسجد سے جوڑنے کی کوشش کرو میری بات آپ حضرات یہ سارا مجموعہ سمجھ کے لکھ جائیں تاکہ میں مفتصر آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مسجد سے جوڑیں میں اس کی تفصیل آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو مسجد سے جوڑا تھا سمجھانے کے دیکھئے ایک بات یاد اک لیجئے کامیابی ہمیں اگر ملے گی تو حضور کے طریقے ہی پر ملے گی اور حضور ہی کے راستے پر ملے گی ہم جتنا بھی سوچ لیں جتنی بھی اقل مند ہو جائیں جتنا بھی ہم سمجھ لیں مگر کامیابی جو ملے گی وہ حضور کے طریقے ہی سے ملے گی آپ حضرات اپنی مسجد کے ذریعے سے اپنے محلے کے اطراف آپ حضرات کو اچھی طریقے سے واقف ہے کہ ایک مسجد کے اطراف چار سو گھر ہیں دو سو گھر ہیں دھائی سو گھر ہیں کسی جگہ تین سو گھر ہیں کسی جگہ پانس سو گھر ہیں آپ حضرات کو معلوم بھی ہے کہ مسجدوں کو بھی گھروں کو تقسیم کیا گیا ہے دفتر اور جنازہ آپ حضرات کو دو سو گھروں میں دیا جائے گا جس گھر سے مسجد کا تعلق ہوتا ہے آپ اس دو سو گھروں کو سامنے رکھ کر آپ کی مسجد جو ہے ان تمام چیزوں پر غور و فکر کریں کیا کیا ہمارے محلے میں ہو رہا ہے کیا برائیاں ہمارے محلے میں آ رہی ہیں ایک ہی برائی نہیں ہے آپ حضرات سمجھ رہے ہیں کہ نشا 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 بہت ساری برائیاں ہیں آپ حضرات جانتے نہیں ہیں اتنی بڑی برائیاں آ چکی ہیں امت کے اندر خطرہ ہے کہ آدمی کا ایمان تک نکل جائے گا اس طریقے کے حالات امت کے اندر موجود ہیں آپ حضرات سے میری یہ درخواست ہے کہ یہ مجمعہ جو ہے اپنے جانے کے بعد اپنے مسجدوں کے ذمہ داروں کو سامنے رکھ کر اپنے محلے کے گھروں کے اعتبار سے یہ فکر مند ہو کہ بھئی اس محلے میں کتنے نوجوان ہیں کتنے بچے ہیں کتنی بچیاں ہیں کتنے بچے کالیج میں جا رہے ہیں آج ہمارے پاس ڈاٹا نہیں ہے آج صرف ہمارے پاس بات ہے بات کر لیتے ہیں قتم ہو جاتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا ڈاٹا تیار کریں مسجدوں کے ذریعے سے کہ کتنے نوجوان ہیں کتنے بچے ہیں ہر نوجوان کو مسجد سے جوڑو ہر نوجوان کو مکتب سے جوڑو دیکھیں ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ ہم نے اپنے بچوں کو مکاتف سے نہیں جوڑا ہم نے اپنے بچوں کو خوران سے نہیں جوڑا ہم نے اپنے بچوں کو حضور کی سنت سے نہیں جوڑا جس کی وجہ سے آج اتنا بڑا نقصان ہے اتنا بڑا نقصان ہے کہ آج ایسے پیروگرام کرنے پڑ رہے ہیں اگر ہم نے اپنے بچوں کو بنیادی طور پر ان کو دین سمجھایا بنیادی طور پر حلال حرام سمجھایا بنیادی طور پر جائز ناجائز چیز سمجھائی تو کیا نہیں ہوگا میں آپ کو اس کی دو مثالیں دے کر ارز کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے جوڑا تھا چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ بوڑا ہو چاہے وہ جوان ہو ہر طبقے کو حضور نے مسجد سے جوڑا تھا تو اس مسجد سے جننے والے افراد ابو بکر بھی بنے اس مسجد سے جننے والے افراد عمر بھی تھے اس مسجد سے جننے والے افراد حضرت عثمان بھی تھے اس مسجد سے جننے والے حضرت تلحہ بھی تھے اس بزید سے جننے والے حضرت معاذ بن جبل بھی تھے جن کو حضور نے فرمایا کہ حلاب و حرام میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت معاذ بن جبل اس سے آگے کی مثال میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جیسا کہ ہر عید کے میدان میں امام عید کے میدان میں وہ قصہ ضرور سناتا ہے کہ حضور جب عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو یتین بچہ کھڑا ہوا تھا حضور نے اسے کپڑے پنوائے اسے جو ہے آپ نے کھندوں پر بٹھا کے عید کے میدان میں لے کر گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب بچے کو کھندے پر بٹھا کر عید کے میدان میں لے گئے تو مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ وہاں پر کھڑے ہوئے اس بچے کو دیکھ رہے تھے جو حضور کے کھندوں پر بیٹھا ہوا تھا وہ جان رہے تھے کہ یتیم ہونے کی وجہ سے حضور نے ان کو کھندے پر اٹھایا ہے تو اللہ کے نبی سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر وہ چھوٹے چھوٹے مدینہ کے بچے کہتے ہیں کہ کاش آج ہمارا باپ بھی نہ ہوتا تو ہم بھی حضور کے کھندوں پر ہوتے ہیں یعنی عرض کرنا مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کے اندر کیسے آیا یہ شوق کیسے آیا ایمان کا شوق آمان کا شوق عبادات کا شوق اخلاق ایسے اخلاق اللہ اکبر ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے میں اس لئے عرض کرتا ہوں ایک تو مسجد ہے جہاں ہم اپنے علاقے کے افراد کو بنانے کے لئے تیار کر سکتے ہیں اور دوسرا ایک ہمارا گھر ہے جس گھر کے اندر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے یاد رکھ لیجئے اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی اگر ہم نے اپنے بچوں کو تربیت نہیں کی اس لئے کہا میاں بیوی لڑیں گے بچے میں نفاق پیدا ہوگا میاں بیوی بچے کے سامنے جھگڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بچے کے سامنے لڑائی لڑ رہے ہیں تو ان کے بچوں کے اندر نفاق پیدا ہوگا اور اسی طریقے سے بہت ساری ایسی ہمارے گھروں کے اندر ہیں جہاں تربیت کا مزاج نہیں ہے اگر ہم اپنے گھروں کے اندر بچپن ہی سے ہمارے بچوں کی تربیت کریں گے انہوں ان کو دین سکائیں گے دیکھیں ایک بات یاد رکھ لیجئے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں کیا میری ماں نمازی ہے میری ماں خوران پڑھتی ہے میری ماں تحجد پڑھتی ہے میری ماں مسنون عامال کر رہی ہے میری ماں تحینی و عشرا خوائنی تحجد وغیرہ پڑھ رہی ہے واقعہ ایسا واقعہ تھا کہ ایک شراب شراب کی دکان میں جا رہا ہے وہ شراب پی کے آ رہا ہے جب وہ کمزور ہو گیا تو اب اسے چلنے کی طاقت نہیں ہے تو اس نے اپنے اولاد کو بولایا اور کہا بیٹا خلاں شراب کی دکان پر جا اور تم بینے لیے شراب لے کر آ میں عرض کرنا چاہتا ہوں بینے لیے تم شراب لے کر آ اب وہ شراب لینے کیلئے بچوں کو بھیج رہا ہے اب بچے کہے شراب لے کر آئے اب ہوتا ہوتا ایسا ہوا کہ نشا آدمی کو خالی کر دیتا ہے وہ خوخ اللہ سے بھی خالی کر دیتا ہے وہ بچہ تھا نا وہ وراتی کہ باپ کو لاکر دیتا رہا اب شراب ختم ہو گئی بوتل کے واسطے کیا کہا سارے بوتلوں کا تھوڑا تھوڑا ایک ایک بوتل میں ڈال کے دیا پھر اس باپ کا انتخال ہو گیا اور جیسے انتخال ہوا میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ انتخال ہونے کے بعد ایک زمانہ گزر گیا تو ایک نوجوان شراب کی دکان میں کھڑا تھا تو چلے لو جاتے جاتے کہنے لگے باپ شرابی تھا بیٹا بھی شرابی تھا میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ایک تو آپ اپنے محلے کو مزگز سے جوڑو اور دوسری سب سے بڑی بات دیکھئے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے بیانات نہیں ہے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی بیانات نہیں ہے برائی کو ختم کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے گھر کو اور آپ کی زندگی کو پاک بنا لو آپ کی اولاد کی زندگی بھی پاک بن جائے گی میں اس کی چھوٹی یعنی میں مختصر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں جتنا آپ اپنی زندگی کو پاک بنا ہوگے بچوں کے اندر وہ پاک آئے گا جیسا کہ مثال کے طور پر بکریاں چرانے والا بچہ جو جنگل کے اندر بکریاں چرانے والا بچہ جو جنگل کے اندر بکریاں چرانے والا ہے تو کسی نے کہا یہ بکریاں دے دو ہمیں ایک بکری زبا کرنے کے لیے تو اس نے کہا یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں اس نے کہا یہ تمہیں مالک کی بکریاں ہیں ہا مالک کی بکریاں ہیں اس نے کہا مالک کو بتا دو کہ بھیڑیے نے کھا لیا تو اس نے کہا فائن اللہ میرا اللہ کا ہر چلا گیا یعنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جب تربیت ہوئی کیا ہوئی اسی لئے پیران پیر شیخ عبدالخادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کیا تھے ساڑھے چار سال کی عمر میں حافظِ قرآن آٹھ سال کی عمر میں جلان میں آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں بار اٹھارہ سال کی عمر میں بغداد کے اندر شیخ الحدیث بنے میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں یہ بننے میں کون ہے یہ بننے کے اندر کون ہے فرماتی کہ ان کے بننے میں ان کے ماباپ کا کردار ہے شیخ میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علی جن کے جنازے میں سات لاکھ کا مجموعہ تھا سات لاکھ کا مجموعہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی کے جنازے میں مگر وہ جنازے کے اندر سات لاکھ کا مجموعہ اور جس میں بیس ہزار یہودی خالی آپ کے جنازے کو دیکھ کر ایمان لے کر آگئے